موسیقی 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 اگر آپ کریابت کو جوڑنا سیکھ لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ انگلیش میں ماہر ہو جائیں گے اداہرن ایک آدمی پہلے جانے کا کام کیا he was going تین لوگ بعد میں وہاں جانے کا کام کریں گے they will go اب میں لکھنے کا کام کر رہا ہوں I am writing تو if you know how to use the verb with reference to the tense and number you are an expert in language آپ مارواری جانتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو مارواری میں words, tense اور numbers جوڑنا آپ جانتے ہیں اب پنجابی جانتے ہیں یہ ہی مطلب ہے words, tense, numbers تو اس سے میں آپ کا improvement دکھاؤں گا آپ کو آپ کے جو اندیرہ ہے آپ کے من میں اس اندیرے کو مٹانے کا کام میں کروں گا اور جہاں پہ روشنی پھیلے گی وہاں پہ آپ بینا کوئی ججک آپ اچھی طرح سے confidently آپ چلنا شروع کریں گے دوسری بات ہے linguistic ability linguistic ability معنے انگریزی میں نہیں مگر آپ اپنی مات رباشہ میں بھی بہت ساری گلتیاں کر رہے ہیں جیسے میں آپ کو پوچھوں گا آپ would you like to have some coffee اگر آپ کو coffee چاہیے تو آپ بولیں گے ہاں ہاں coffee لے کے آئے اچھا ہوا آپ نے پوچھا میرا گلا سوک رہا تھا ایسے مت بات کیجئے میں آپ سے پوچھوں گا کیا آپ coffee چاہتے ہیں تو پہلا مجھے دھنیاواد کیجئے thank you sir thanks بہت دھنیاواد جی مجھے چاہیے coffee گلا سوک گیا تھا چاہوا آپ نے پوچھا ایسے آپ کو بولنا چاہیے صرف انگلش میں yes thank you no thanks نہیں مگر یہ رول ہر جگہ پہ ہر ایک باشہ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں نمسکار آپ یہ ویڈیوز دیکھئے اور مفت میں ہندی سے انگلش آسانی سے سیکھئے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب یہ جی thank you موسیقی موسیقی